اسی طرح میرے بھائی یہ مکھیوں کے لیے دھوکہ دینے کے لیے چینی کی بوری پہ چاول کا لیبل لگایا ہے تو تعلیمی اداروں سے اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرو آواز اٹھاؤ دو بڑے مسئلے چل رہے ہیں ملک میں قادیانیت کا مسئلہ تو وہ تو الحمدللہ سپریم ہائی کورٹ نے اسلامباد کے ہائی کورٹ نے حل کر دیا الحمدللہ اب انشاءاللہ پاکستان میں کسی کے میں دم نہیں ہے کہ کوئی قادیانیوں کے حق میں قانون سازی کی کوشش کرے علماء نے الحمدللہ اپیل کی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس اپیل یہ اپیل دائر کی تھی رٹ دائر کی تھی کہ یہ جو قانون میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے یہ چیزیں دھرنوں سے نہیں پتا چلتی تمیز سے آپ عدالت جائیں تو پھر ہوتا ہے تو اس کے خلاف پھر شواہد پیش کیے گئے تو الحمدللہ اصل ذمہ داروں کے نام سامنے آگئے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے پن کیا تھا ان لوگوں کے نام سامنے آگئے تو اب الحمدللہ قادیانیت کے خلاف ملک میں اتنی زبردست قانون سازی ہو چکی ہے الحمدللہ کہ انشاءاللہ اب کسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے شخص میں یہ جررت نہیں ہوگی کہ وہ قادیانیوں کے حق میں چور دروازے سے کوئی قانون پاس کرنے کی کوشش کرے لیکن دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو کو ایڈوکینجن سسٹم کا ہے اس کے خلاف نہ کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے نہ کوئی بل پاس کرنے کی بات کی جا رہی ہے ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ بھی اس بارے میں ہمیں خاموش نظر آتی ہیں ایک اصول یاد رکھیں جمہوری طرز عمل میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی چاہے وہ دینی ہو یا لبرل جماعت ہو وہ یہ دیکھتی ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے آئی با سمجھے اگر پبلک نہیں چاہتی تو ان کو بتایا کہ پھر اس فوکس اس ٹاس پہ کام کرنا اس سے ہمارا ووٹ زائے ہو جائے گا جو ہمارے ووٹ کی طاقت ہے وہ کیا ہوگی زائے ہوگی تو اگر عوام احتجاج کرے گی ٹیوٹر پہ ٹوئٹ کریں آپ لوگ فیس بک پہ محیم چلائیں ووٹس ایپ پہ چلائیں یوٹیوب پہ چلائیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایڈوکینجن سسٹم بولو بھائی نہیں چاہیے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کچھ ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے بھائی مردوں کے لیے الگ ادارے بنیں گے اور ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ آ رہی ہیں کہ لڑکوں کے کالج میں باقاعدہ فی میل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکیوں کے کالج میں باقاعدہ بولو بھائی میل بھائی اس کو ادھر بھیج دو اس کا ادھر بھیج دو نہ 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 ہم لبرل لوگ ہیں تو لبرل بن جاؤ پھر وہی ہو جائے گا چڑیاں بہن کے جو یورپ میں گھوم رہے ہیں لوگ تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا بولو بھائی ہمارے ایک دوست گئے لندن میں تو وہ رشتہ اپنی بیٹی کا کرنا تھا تو وہاں داماد جو ہونے والے داماد کو جب بلایا تو وہ چڑی بہن گیا آ گیا وہ جاؤگنگ کر رہا تھا کہیں پارک میں جاؤگنگ کر رہا تھا تو اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آئے والے لڑکا دیکھنے کے لیے لڑکی والے آئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی ہم لبرل یعنی ہم کیا ہیں لبرل لوگ ہیں اب یہ کیا کہ جاؤ بھائی جیسے ہیں ویسے ہم منافقت نہیں ہیں یعنی اس کو یہ تابع کرے ہم میں کیا ہے تو ایسے ہی جاؤگنگ کرتا ہوں چڑی پہن کے آ کے پھر وہ بھی جاؤگنگ در گیا کم از کم ادھر تو تمیز سے بیٹھو کپڑے تو پہنو تو اس نے کہا بھائی میں یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی نظر آؤں میری یہ لائف سٹائل ہے کوئی ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے بندے تو تیرے ہونے والے سوسر آئے ہوئے ہیں وہاں تو پراپر ڈریس پہن کے بیٹھو ٹھیک ہے آپ چڑی پہن کے پارک میں پارک کا محول الگ ہوتا ہے یہاں تو کم از کم ہم تو کہتے ہیں پارک میں بھی چڑی نہیں پہنو کم از کم گھٹنے تک تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے لیبرل تو پھر پورے لیبرل چڑی پہنے کی کیا ضرورت ہے پھر یہ کیا بات ہے یار چڑی کیوں پہن رہے ہو پھر میں تب ہی کہتا ہوں یا تو مکمل لیبرل بنو پھر تمیز سے بنو لیبرل اور اگر نہیں بن سکتے کہ آپ اس کلچر کو قبول نہیں کریں پھر پورے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے یہ درمیان والے درمیان والا کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے اس لیے یا تو مکمل لیبرل بن جائیں پھر اپنی بچیوں کو آزاد کر دیں کہ کوئی ایڈوکیشن کیا بیٹا جو کرنا ہے کرو اپنے جیون ساتھی کو خود ہی سیلیٹ کرو مجھ سے نہیں پوچھنا مجھے بتا دینا ہو گئی ہے لیکن اگر آپ یہ محول نہیں چاہتے تو پھر میرے بھائی پورے دین کی طرف آنا پڑے گا باقی جو ٹاپک تھا میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کروں